اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبجٹی لائف سٹائل میں سب بہن بھائیوں کو چیئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بڑی مزیدار قسم کی ایت سپیشل ریسپی بنا رہے ہیں مٹن بریانی مٹن بریانی ہم بنائیں گے ذرا تھوڑی سی کونٹی بھی ہم بنا رہی ہوں میں آپ اپنی فیملی کیسے آپ سے بنا سکتے ہیں بچوں نے فرمائش کی تھی تو میں نے کہا چلے جلدی سے جھٹ پڑسی بریانی ریڈی کر لیتے ہیں اور دیکھیں آپ ایک ایک دانہ کھلا کھلا اور مزیدار اتنی گلی بھی بریانی ہے کہ ایک ایک دانہ ملائی کی طرح گلا ہوائے اور اس کو میں نے بنایا ہے باسپتی رائس میں باسپتی رائس میں اگر آپ بریانی یا رائس بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی علاق ہوتا ہے دیکھنے میں تو یہ اتنا لمبا نہیں ہوتا لیکن ٹیسٹ بڑا مزے کا ہوتا ہے جھٹ پڑ بریانی بنانے کے لیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لے لیے ہیں ان کو چاپ کر لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی آئل تقریباً ایک کپ بریانی میں تھوڑا سا آئل زیادہ جاتا ہے تقریباً یہ ون کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہی میرے پاس مٹن تھا اور ون کیجی سے تھوڑے سا زیادہ ہی رائس تھے میں نے اپنی فیملی کے ہی صاحب سے بنایا ہے آپ کوانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آئل ڈال کے اچھی طرح پیاز کو مکس کریں گے اور یہ جو اس طرح سے جڑا جڑا پیاز ہے اس کو تھوڑا سا بریک کر دیں گے تاکہ ایون لی اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے بہت زیادہ ہم نے اس کو کالا نہیں کرنا بڑے مزے دار قسم کا کلر آئے گا بڑا خوبصورت سا اور ذائقے میں اتنی مزے دار بنی تھی کہ بچے پہلے چکن بریانی ہی زیادہ شوق سے کھاتے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے مٹھن بریانی بڑے شوق سے کھائی اور دوبارہ فرمائش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے بنائیں اس طرح سے ہلکا سا گولڈن کلر آنے لگے تو اس سے زیادہ ہم نے گولڈن پیاز نہیں کرنا اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے مٹھن کو مٹھن کو تھوڑا سا پیاز کے ساتھ ہم کریں گے فرائی تاکہ مٹھن کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور مٹھن اچھی طرح سے فرائی بھی ہو جائے پیاز اور آئل کے ساتھ اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ آپ فریش بھی لے سکتے ہیں میرے پاس فریز ہوا پڑا تھا وہ میں ڈال دوں گے اس کے اندر تاکہ ادرک لیسن کے ساتھ بھی جب گوشت کو فرائی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے آپ تھوڑی سی کونٹی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا کوئی اتنا خاص فیور میں فرق نہیں آتا اس کو دیکھیں ہم نے فرائی کیا ہے اور گوشت کا کلر اچھا سا چینج ہو گیا ہے دوسری سائٹ میں میں نے تقریباً میرے پاس فریش ٹوماٹر نہیں تھے دو ٹوماٹر آپ لے سکتے ہیں بڑے سائز کے اور ایک کپ میں نے لے لیا دہی کا دہی کو پھینٹ لیں اور اس کے ساتھ ہی میں ہمیشہ بریانی میں اسی طرح کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی سپائسز ڈال دیتی ہوں ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا لال مرچوں کا ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا حلدی کا گرم مسالہ میں پساوا ڈال رہی ہوں تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہی ڈال لائیں میں نے نمک آپ حسبیزائی کا ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈال لائے تقریباً میرے پاس کیونکہ قوانٹٹی کام ہے اس لئے میں نے سپائیسیز اتنے ڈالے ہیں اور ایک پیکٹیس کے اندر میں لے لوں گی بریانی مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس سے بڑا اچھا فلیور آ جائے گا اور یہ سارے سپائیسیز ہم جو گوشت کو فرائی کر رہے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر میں نے ثابت مسالے نہیں ڈالے کیونکہ میرے بچے وہ شوق سے نہیں کھاتے جب ایک ایک بائٹ میں ثابت گرم مسالے آتے ہیں تو بچوں کو اچھا نہیں لگتا وہ شوق سے کھاتے نہیں اس لئے میں نے ثابت گرم مسالے نہیں ڈالے جو بریانی مسالے کے اندر تھا وہ ہی میں نے ایڈ کیا ہے اور دیکھئے گا اتنا مزیدار مائلڈ سا اس کے اندر سے گوشت کا فلیور آئے گا بریانی میں سے اور بڑا اچھا سا فلیور آپ بچے بھی لائک کریں گے اور بچے جب ہر بائٹ میں لونگ اور لائچی اس طرح سے نکال کے پھینکتے ہیں تو وہ عجیب سا ایریٹیٹ بھی ہوتے ہیں اس کو سب چیزوں کو میں نے مکس کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے پانی پانی اتنا ڈالیے گا جتنا گوشت گل سکے یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے میں نے تو پریشر کو بند کر دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ ویسے اگر دیکھچی میں گلانا چاہیں تو گوشت کو گل جانے تک گلائیں اور ایک چیز کا ہم نے خیار رکھنا ہے تقریباً ہم نے جب یہ کورما ریڈی کر رہے ہیں کورما کو بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا سا لیکوڈی رکھنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا لیکوڈی نظر آ رہا ہے پیاز بھی ابھی اوپر آپ کو نظر آ لیکن اچھی طرح گل چکا ایک دو ایسی طرح سے ہم چمچے چلائیں گے تو سارا مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا کوئی کھڑا مسالہ علاق سے آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ تھوڑی تھوڑی سی اس کے اندر گریوی ہے دوسری طرف میں نے پانی کو اپلنے کے لیے رکھ دیا پانی کے اندر بھی میں ثابت گرم مسالے بلکل نہیں ڈالوں گی صرف نمک ڈالوں گی میرے پاس ٹی سپون تھا تو میں نے چار ڈال دیئے آپ ٹی بل سپون ہے تو دو بھی ڈال سکتے ہیں پانی کے اندر بھی تھوڑا سا نمک اچھا ڈالیں گے املی کا پلک جب آپ ڈالتے ہیں تو بریانی میں بڑا اچھا فلے وراتا ہے یہ آپ مس بلکل نہ کریں بریانی میں ہری میرچیں ڈال دیں ساتھ آٹھ جتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں کورما تقریبا میرا ڈن تھا لیکن میں نے ہلکی سی دنبلی آنچ پہ رکھا تھا دوسری سائیڈ پہ میں نے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اور ساتھ میں میں نے دو ٹیبل سپون سفید سرکہ ڈال دیا سفید سرکہ ڈال کے کیونکہ باسپتی رائس میں نے لیے ہیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں رائس زیادہ یہ دیکھیں رائس تقریبا ہاف ڈن ہو گئے ہیں ایک ٹپ پریانی میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ چاول جب ہاف ڈن ہو جائیں تو اس میں سے جو نیچے والی تیہ اس کے لیے آپ آدھے رائس نکال لیں کیونکہ نیچے والی تیہ جو ہے اس کے اندر آپ ہاف ڈن رائس نکال لیں گے تو اوپر سے جب کورمہ ڈالتے ہیں تو چاول ٹوٹتا نہیں ہے اور اس کے اندر بڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے باقی کے جو رائس رہ گئے تھے تقریباً اس کو میں نے 90% تک ڈن کر دیا ہے یہ جو میں نے پہلے رائس نکال لیں تھے اس کو میں نے کڑائی کے نیچے ڈال دیئے ہیں اور یہ کورمہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر تھوڑا سا لیکوڈی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ایک لیمو کاٹ کے ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا آئل ہٹا لیا تھا ایک الگ پلیٹ میں اور میں آپ کو بتاؤں گی کیوں میں نے ہٹایا تھا یہ دیکھیں لیکوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کورمہ کے اندر یہ جو ٹرائس ہم نے ہافڈن رکھے تھے اس لیکوڈ کے موشچر کے اندر جب پکے گئے ہیں تو ساری بریانی میں بڑا اچھا مزیدار سا فلیور آئے گا دوسری طے میں نے اوپر سے ٹرائس کی ڈال دیا ہے تھوڑے سے دہی کے اندر میں نے زردہ رنگ مکس کر لیا ہے آپ دودھ کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پانی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اوپر سے ڈال دیا ہے دم کے لیے یہ جو میں نے آئل ہٹایا تھا یہ اوپر سے جب آپ اس طرح سے اوپر والی لیئر میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھی آئل کا اور بریانی کا جو مسالے کا فلیور آتا ہے وہ بڑا مزیدار سا فلیور آ جاتا ہے اس کو میں کپڑے کا دم دوں گی تاکہ مویسٹر جتنا بھی ہے اس کے اندر ہی رہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھا تھا اس کے بعد میں کھول کے آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے ایک ایک دانہ کھلا کھلا مزیدار اور اس قدر گلاوہ تھا کہ بچوں کو بلکل بھی زیادہ چیو کرنے کی ضرورت نہیں پار رہی تھی اور بڑا ذائقہ مزیدار اس کے اندر آپ کو کوئی دیکھیں کڑی پتہ کوئی الگ سے گرم مسالہ کوئی چیز الگ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی اور فلیور اتنا مزیدار تھا اتنے کم میں نے سپائسیز اس کے اندر ڈالے ہیں گوشت کا اور رائس کا اتنا مزید کا فلیور آ رہا تھا آپ بنائیے گا بچوں کو بنا کے دیجئے گا چھٹیاں ہیں بچے بڑا انجوائے کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ